السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر سلام درود پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کے عاشق یہ دیکھیں لائن لگی ہوئی ہے یہ اللہ کے نبی کے روزہ اتھر پر اللہ کے نبی کے قبر شریف پر سلام پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں درود پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں بہت لمبی لائن ہے فجر کی نماز کے بعد مسجد نبی میں سے نکل کر علیہ السلام درود پرنے کے لئے جارہے ہیں یہ گمبت کھزرا آپ بھی درود شریف پڑھ دو آپ بھی درود شریف پڑھ دو یہ گمبت کھزرا ہرہ سبز گمبت نظر آرہا اس کے نیچے ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہ قبر کے قبر کی نشانے کے لئے بنائے گیا ہے آپ بھی درود شریف پڑھ بہت لمبی لائن ہے بہت لمبی لائن ہے اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ اپنے ناراضگی سے بچائے اپنے فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے اگر فرمان برداری ہو رہی ہوئے اور زندگی میں دکھ مصیبت پریشانی آ رہی ہوئے تو یوں نہ سمجھیں اللہ ہم سے ناراض ہے اللہ ہم سے راضی ہے بشرتے کہ اللہ کی فرمان برداری ہو رہی ہو اور اگر اللہ کی ناراضگی فرمانی ہو رہی ہے زندگی میں تمام سکون تمام عافظ تمام سب کچھ ہے تو پھر یوں نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کیونکہ دار و مدار اللہ کی فرمان برداری پر ہے بس اللہ کی فرمان برداری کرنے والے انسان مرد ہوں عورت ہوں کامیاب ہیں جب ظاہر یہ اعتبار سے وہ ناکام نظر آ رہے ہوں لوگوں کو ظاہر اعتبار سے وہ بچارے گریب ہوں ظاہر اعتبار سے وہ بے حیثیت ہوں ظاہر اعتبار سے ان کی کوئی وقت نہ ہو کوئی عزت نہ ہو لیکن وہ فرمان برداری کر رہے ہیں تو یقیناً وہ کامیاب ہیں بہت لمبی لائن ہے الحمدللہ اور ابھی تو چلی رہی ہے ادھر سے یوں پھر کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نبی کی قبر مبارک پر بار بار آنے کی توفیق تھا فرمائے زندگی میں ہم سب کام کرتے ہیں بڑے بڑے کاموں میں پیسے لگاتے ہیں بڑے بڑے کاموں کا عظم ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھوڑے نہیں ہوئے بھوڑے ہو جائیں گے تو جائیں گے بدنصیبی 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 اس سے بڑی بدنصیبی نظر نہیں آتی مجھے تو سارے اچھے کام جوانی کے اور جب کچھ بس کا نہ رہا پھر پڑا پہ میں نکب کھابا پر جائیں اور نبی کے روزہ پر جائیں یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اب آئیستہ آئیستہ جا رہے ہیں اندر چل کر اللہ کے نبی کی قبر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمو کی اب بھرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمو کی اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو طاقت کی حالت میں یہاں بلائے اصل تو یہ ہے طاقت کی حالت میں آ جاتا ہے بندہ کچھ کر لیتا ہے اور معذور اور بڑھاپا میں اور بیماریوں میں آئے تو پھر بندہ کے لئے کچھ یہاں کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ بھیڑ رہتی ہے تواف کرتے وقت سعی کرتے وقت حجر اسود کو استلام کرتے وقت رکنے مانے کو استلام کرتے وقت مدین و منورہ میں اللہ کی نبی کی قبر اتھرکے پر جاتے وقت کوئی بھی زیارات کریں آپ سب میں یہی بھیڑ رہتی اس لئے لکرے طاقت کی حالت میں جوانے کی حالت میں جس وقت ہمت ہو قوت ہو ایسے حالت میں آنے کے توفی بتا کریں دروشری پڑھیں آپ پہ دروشری پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وعلا السلاة والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم السلاة والسلام یا حبیب اللہ السلاة والسلام یا خاتم الانبیائی والمرسلین صلی اللہ وسلم جو ان سبیہ حسے حساب صدر و شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 وآ ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانی مسجد ہے پران دیکھا ہوا ہے دیواروں پر دیواروں پر مسجد ہے یہ پرانی مسجد ہے نبی کے دور کی مسجد یہ ہے یہ ایڈر جو آپ نے ظرہ رہی ہے نبی کے دور کی مسجد ہے یہ ہے یہ ہے مسجد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اللہ تعالیٰ بار بار آنے کی ہم توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان اس سے بڑی جگہ اور کیا ہے جہاں اللہ کے نبی مدفون ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی ہے یہ ہے سب پرانی مسجد مین مسجد اللہ کے نبی کے دور کی یہ مین اس Lam km ڈ Gobierno میرے tells مکاری چبی جگہ پیolen سلا 모르 sitt مدفونه دس ظل thirty سلام کی بڑی جگہ سلام کر�� طرح میکم ادبة اللہ سلام کی بڑی جگہ رسول اللہ میکم صلی اللہ اللہ مبارک اللہ مبارک